بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ اپ ڈیٹ کے بعد اس کا جو پیمنٹ سرور ہے وہ چینج ہو چکے ہیں تو آج کی ویڈیو کے اندرہ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ویمی ایپ یا فلائمی ایپ کے اوپر ریچارج کرنا چاہتے ہیں تو کس طریقے سے آپ ریچارج کر سکتے ہیں لیکن دوستو آپ کو اس ویڈیو میں بتا دوں اگر آپ فلائمی ایپ یا ویمی ایپ کے اوپر ریچارج کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ریسک کے اوپر اور اپنی مرضی سے ریچارج کریں گے ہم کسی کو بھی ریچارج کے لیے موٹیویٹ نہیں کرتے ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو پروسس سمجھانا کیونکہ کافی دوستوں کے مجھے میسیجز آ رہے تھے تو میں آپ کو گائیڈ کر سکتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر کس طریقے سے ریچارج کر سکتے ہیں باقی ریچارج کرنا نہ کرنا یہ آپ کا اپنا ایڈیسین ہوگا ہماری طرف سے کسی قسم کی کوئی ریکومنڈیشن بھی نہیں ہے نہ ہی کسی قسم کی موٹیویشن ہے تو چلیے دوستو چلتے ہیں موبائل کی سکرین کے اوپر میں آپ کو مکمل طریقہ بتاتا ہوں کہ آپ فلائمی یا ویمی ایپ کے اوپر کس طریقے سے ریچارج کر سکتے ہیں تو چلیے دوستو چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر جی تو فرینڈز ہم اس وقت موبائل کی سکرین پر موجود ہے آپ نے اپنے پاس ویمی شو ایپ اوپن کر لینی ہے اوپن کرنے کے بعد دوستو آپ نے می کے بٹن پر کلک کرنا ہے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ دوستو آپ کو ریچارج کا بٹن مل جاتا ہے تو اس کے اوپر آپ نے کر دینا ہے کلک کلک کرنے کے بعد آپ کے سامنے ریچارج آپشنز آ جائیں گی کہ آپ چھے ڈالر کا ریچارج کرنا چاہ رہے ہیں یا دس ڈالر کا یا تیس ڈالر کا یا پچاس ڈالر کا یا سو ڈالر کا یا دو سو ڈالر کا جو بھی آپ نے کرنا ہو آپ نے اس کیٹاگری کو کر لینا ہے سیلیکٹ فور ایزمپل میں نے تیس ڈالر کا ریچارج کرنا ہے تو میں اس کو سیلیکٹ کر لوں گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ دوستو آپ کے سامنے جو پیمٹ میتھڈ آ رہا ہے وہ یو ایس ڈی ٹی میں بھی پیمٹ کر سکتے ہیں اور اونلین پیمٹ یعنی جیس کیش ایزی پیسہ کے طرح بھی پیمٹ کر سکتی ہیں لیکن اگر آپ تیس ڈالر سے کم یعنی دس ڈالر یا چھ ڈالر کا جو ریچارج کریں گے تو وہاں پہ صرف آپ کے سامنے ایک ہی آپشن ہوگی جیس کیش یا ایزی پیسہ جیسا کہ میں نے یہاں پہ ٹین ڈالر کو سیلیکٹ کیا تو دیکھیں نیچے صرف ایک ہی آپشن ہے اونلین پیمٹ یعنی جیس کیش ایزی پیسہ تو آپ نے مطلوبہ آپشن سیلیکٹ کرنے کے بعد نیچے کنفرم کے بٹن پہ کر دینا ہے کلیک جیسے دوستو آپ کنفرم کے بٹن پہ کلیک کریں گے تو اس طرح کا ون پی کا انٹر فیس آپ کے سامنے آ جائے گا یہاں پہ ٹائمر چل رہا ہوگا ٹائمر کا مطلب یہ ہے کہ اتنے ٹائم کے اندر آپ نے یہ ڈیٹا پوٹ کر کے گو پیمٹ پہ جانا ہے تو ڈیٹا آپ نے کیا پوٹ کرنا ہے یہاں پہ دیکھ لیں آپ نے پیمٹ کتنی کرنی ہے اٹھائی سو روپ ہے اور یہاں پہ آپ نے اپنا اکاؤنٹ نمبر دینا ہے ٹھیک ہے نیچے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے جیس کیش سے پیمٹ کرنی ہے یا ایزی پیسہ سے کرنی ہے یا بینک کارڈ سے کرنی ہے ٹھیک ہے فور ایزمپل میں نے ایزی پیسہ سے کرنی ہے تو میں یہاں پہ ایزی پیسہ سیلیکٹ کر لوں گا اور ایزی پیسہ کا نمبر دے دوں گا یہاں پہ اس کے بعد گو ٹو پیمٹ کے اوپر کر دوں گا کلک تو آپ کے سامنے اس طرح کا انٹرفیس آ جائے گا یہاں پہ دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ٹائمر چل رہا ہے یہاں پہ تیس منٹ کا ٹائمر آپ کو مل جائے گا تیس منٹ کے اندر آپ نے پیمٹ کر کے اس کو پروسیڈ کرنا ہوتا ہے اب یہاں پہ آپ کو ایک نمبر مل رہا ہے موبائل نمبر اسی نمبر کے اوپر آپ نے ایزی پیسہ سینڈ کر دینا ہے ٹھیک ہو گیا ایزی پیسہ سینڈ کرنے کے بعد آپ نے سکرین شارٹ لے لینا ہے اس پرازکشن کا پہلا کام آپ نے اس نمبر پہ پیمٹ کر دی اٹھائی سو روپے کی یا جتنی بھی یہاں پہ پیمٹ شو ہو رہی ہے وہ پیمٹ آپ کر دیں گے اسی نمبر کے اوپر اس نمبر پر پیمٹ کرنے کے بعد سکرین شارٹ لے لینا ہے سکرین شارٹ لے لینا ہے بعد دوستو یہاں پہ آپ سٹیپ ٹو میں آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے اپنی فلائمی آئی ڈی دینی ہے فلائمی آئی ڈی کا اگر آپ کو نہیں پتہ کہ کہاں سے آپ نے نکالنی ہے تو ابھی اسی ویڈیو کے اندر آپ کو چل کے بتاتا ہوں کہ آپ نے فلائمی آئی ڈی اپنی کہاں سے نکالنی ہے تو سٹیپ ٹو کے اندر آپ نے اپنی فلائمی آئی ڈی دے دینی ہے اور سٹیپ تھری کے اندر آپ نے اپنی جو آپ ٹرانزیکشن کریں گے ایزی پیسہ کی یا جیس کیش کی جو بھی ہے اس کی جو ٹرانزکشن آئی ڈی ہوگی وہ آپ نے سٹیپ تھری کے اندر ٹرانزکشن آئی ڈی لکھ دینی ہے اور یہاں پلس کے سائن کے اوپر آکے آپ نے وہ جو سکرین شارٹ لیا تھا پیمٹ کا اس کو آپ نے اٹیج کر لینا ہے ٹھیک ہو گیا یہ کام کرنے کے بعد آپ نے کنفرم پیمٹ پر کلک کر دینا ہے یہاں پہ آپ کو بتا دوں نارملی کیا ہو رہا ہے کہ آپ جب بھی اس نمبر کے اوپر پیمٹ کرتے ہیں جیسے پیمٹ کرتے ہیں تو نارملی کوئنز آپ کو ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آپ کو یہ سارا کچھ سب میٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی لیکن پھر بھی آپ نے یہ سارا پروسس کمپلیٹ ضرور کرنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے آپ نے اس کو سب میٹ کر دینا ہے سب میٹ کرنے کے بعد آپ کے پاس کوئنز آ جائیں گے یاد رہے کہ آپ جب بھی فرس ٹیم فلائمی کے اوپر ریچارج کر رہے ہوں گے تو آپ کو چھے ڈالر کے کوئنز فری میں ملیں گے واؤچر کی شکل میں ابھی میں آپ کو چل کے دکھا دیتا ہوں میں اس کو کر لیتا ہوں بیک اور میں یہاں پہ آ گیا اور آپ کو یہ نظر آ رہی ہے آئی ڈی جس کی میں بات کر رہا تھا فلائمی آئی ڈی آپ کو یہاں پہ دیکھیں نظر آ رہی ہے پروفائل کے ساتھ تو یہ میری فور سیون نائن سیکس فائی ویٹ ٹو وان یہ میری آئی ڈی ہے آپ نے اپنی آئی ڈی جو ہے نا یہاں سے گوپی کر کے وہاں پیمٹ والی جگہ پہ دے دینی ہے اس کے بعد میں ویلڈ پہ کر دیتا ہوں کلیک تو جتنی اماؤنٹ آپ ریچارج کریں گے اتنی اماؤنٹ کے جو کوئنز ہے وہ جہاں پہ آپ کے ایڈ ہو جائیں گے اسی بیلس کے اندر اگر پہلے سے آپ بس بیلس پڑھا ہوئے جیسے میرے پاس پانچ سو اکتیس گوڑز پڑے ہو میں کوئنز تو اسی میں آپ کے مزید کوئنز بھی ایڈ ہو جائیں گے اور نیچے جو جو واؤچر نظر آ رہا ہے یہ فرس ٹیم جب آپ ریچارج کریں گے تو یہاں پہ چھے سو کوئنز چھے ڈالر کے کوئنز واؤچر آپ کو مل جائیں گے جب یہ چیزیں ہو جائیں گے تو پھر آپ نے کرنا ہے ریچارج ریچارج کرنے کے لیے آپ سبسکرائب کے بٹن پہ آ جائیں گے یا پہ جو بھی پلان آپ نے سبسکرائب کرنا ہو بارہ ڈالر والا کرنا ہے یا چھتیس ڈالر والا کرنا ہے یا جو بھی آپ نے ریچارج کرنا ہے تو وہاں پہ آپ نے جا کے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ سبسکرائب بٹن پہ کلک کریں گے تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا وہ بتا رہا ہے کہ جناب اتنے آپ کے جو کوئنز ہیں وہ کنزیوم ہوں گے اس پیکج کو بائی کرنے کے لیے تو جیسے آپ کنفرم کے بٹن پر کلیک کر رہیں گے سب سے پہلے آپ کے جو چھ ڈالر والے کوئنز پڑیوں میں ہیں پہلے وہ ڈیٹیکٹ ہوں گے اس کے بعد آپ کے ویلٹ میں سے جو ریمیننگ کوئنز ہوں گے وہ ڈیٹیکٹ ہوں گے تو آپ کا پیکج اس طریقے سے ایکٹیویٹ کر دیا جائے گا ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے دوستو آپ فلیمی ایپ کے اوپر اپنا ریچارج کر سکتے ہیں اور کوئی بھی پلان آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو فلیمی ایپ یا ویمی ایپ کے اوپر ریچارج کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل سمجھ آگئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں آپ لوگ کی توجہوں کا بہت بہت شکریہ تینکیو ویری مچ اللہ حافظ